مزیدار سی رسپی بہت ہی آسانی سے بننے والی ہے بہت ہی مزیدار سی ہے بہت ہی ایزی سے اس کے انگریڈنٹس ہے تو without wasting any time آئیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم منا لیں گے ایک مندی مسالہ جس کے لیے ہمیں چاہیے کرینڈر سیڈز چھار ٹیبل سپون ایڈ کرتے ہیں کیومن سیڈز ون فینل سیڈز ون تیبل سپون بلیک پیپر کونز ون تیبل سپون کلووز ٹوینٹی ٹو عدد سینیمن سٹک ٹو انچ گرین کارڈمومز ٹوینٹی فور پوڈز بلیک کارڈموم فور پوڈز بے لیف چار عدد جنجر پاوڈر ہاف ٹیبل سپون گرائنڈ بل اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے ایک پاوڈر کی فور میں آپ یہ مسالہ بنا کر سٹور کر سکتے ہیں کول اینڈ ڈرائی پلیس پر یہ دیکھیں بہترین سامندھی مسالہ تیار ہے مٹن لیا ہے میں نے ٹو کے جی میں زیادہ بنا رہی ہوں آپ کو اگر ون کے جی کی ریسپی چاہیے تو میں نیچے لینک ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی سالٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون پیپریکا ہاف ٹیبل سپون ٹرمریک ہاف ٹیبل سپون اچھے سے اس کو برب کر کے مارینیٹ کرنے کے لیے رکھتیں گے دو سے تین گھنٹوں کے لیے ویسے تو آپ اس کو اوورنائٹ کریں گے تو زیادہ بہتر اچھا ٹیسٹ آئے گا اوئل لیا ہے ہم نے ون تھرڈ کپ ایڈ کرتے ہیں اس میں ہول سپائسز کراکل کریں گے اس کو فریو منٹس کے لیے فیو سیکنڈ کے لیے میڈیم فلیم پر ایک انین لیا تھا لارج اس کو اس میں کار لیا تھا اس کو فرائی کریں گے گولڈن ہونے تک ایڈ کرتے ہیں اس میں مارینیٹر مٹن اب اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے میڈیم فلیم پر پانچ سے چھ منٹ کے لیے یہ دیکھیں بہترین سا ہو گیا اس میں ایڈ کرتے ہیں ووٹر ایڈ کپس سٹر کریں گے اور اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھتیں گے ہائی فلیم پر جب تک یہ بوائل ہو جائے دیکھیں بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا اب اس کو کور کر کے کپ کریں گے میڈیم فلیم پر اپروکسیمیٹلی ون آور میرا ون آور میں ہو گیا تھا آپ کا شاید ون آور سے زیادہ بھی لے سکتا ہے یہ دیکھیں بہترین سا مٹن کک ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہم نے نائف ایڈ انسٹ کی ہے بہت ہی آسان سے پک گیا ہے مٹن کے پیسز کو نکال کر ایک سائٹ پر رکھ لیں گے اور جو ہمارا سٹوک بچے گا اس کو ریزرپ کر لیں گے اس میں ہم رائس کک کریں گے 3 کپس واتر ایڈ کریں گے 4 کپس مندی مسالہ 1.5 ٹیبل سپون سوٹ 1 ٹیبل سپون آپ کا شاید زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو بوائل کریں گے ہائی فلیم پر یہ دیکھیں بوائل ہو گیا ہے اس میں باسمتی رائس 4 کپس میں نے چاول لیا تھے ان کو سوک کر لیا تھا 1 گھنٹے کوک کریں گے میڈیم ہائی فلیم پر یہاں تک کہ واتر ایوپریٹ ہو جائے سمر کریں گے 10 منٹ کے لیے لو فلیم پر آئیم مٹن کو فرائی کریں مٹن میں ڈالیں گے آئل 1 1.5 ٹیبل سپون لیمن جوز 1.5 ٹیبل سپون سالٹ 1.5 ٹی سپون مندی مسالہ 1.5 ٹیبل سپون اچھے اس کو ٹاوس کر لیں گے بس ٹاوس کرنا ہے زیادہ نہیں کریں گے یہ دیکھیں بس حلقے ہاتھ اس کو ٹاوس کر لیں گے پہلے نٹس فرائی کر لیں گے پھر ہم میٹ بھی فرائی کریں گے ایڈ کریں گے اس میں نٹس ان کو اچھے سے میڈیم لو فلیم پر فرائی کر لیں گے جہاں تک یہ گولڈن ہو جائے یہ دیکھیں بہترین سے گولڈن ہو گئے ان کو نکال کر سائٹ پر رکھ لیتے ہیں اب میڈیم فلیم پر میٹ کو فرائی کریں گے زیادہ نہیں فرائی کریں گے اگر زیادہ فرائی کریں گے تو یہ بہت ہی سخت سا ہو جائے گا اور بہت عجیب سا اس کا ٹیکسٹر ہو جائے گا چھولا کرتے ہیں بند اور اس کو سائٹ پر رکھ لیتے ہیں چاول چاول تیار ہو گئے ہیں اس پہ رکھتے ہیں ہم فرائیڈ مٹن مٹن کے پیسز کو ہم اس پہ رکھیں گے اب رہ لیں گے فرائیڈ نٹس یہ اگنیٹڈ کول ہے میں نے اس کو گرم کر لیا تھا اس پہ آٹ کریں گے اوائل اور اس کو سموک دے دیں گے تین سے چار منٹ کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہترین سے ہماری مندی تیار ہو گئی ہے بہت ہی بہترین یہ دیکھیں ماشاءاللہ چاول کتنے اچھے بنے ہیں مٹن بھی بلکل پکا ہوا ہے یہ دیکھیں بلکل آسانی سے نرم سا بلکل سوفٹ ربری اس کا کوئی ٹیکسٹر نہیں ہے دیکھیں بہت ہی مزے کا بہت ہی آسانی سے بننے والی رسپی ہے یہ دیکھیں بلکل بہترین ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی بنی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ